بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن جنت دوزہ کہا یہی بھئی ٹھیک ہے اب پتہ نہیں آپ پہ یہ بات کلتی کب ہے کیسے کلتی ہے یہ سب کچھ اتھی ہے پتہ ہاتھ ایک لوگ تو وہ ہیں جو خود مادر پیدر ازاد قسم کی زندگی گزارتے ہیں اور لوگوں کو بھی رون جاتے ہیں انتہائی سرپش کہلیں یا بے حص کسی کی پرواہ نہیں پھر ایک وہ ہوتے ہیں جو کسی حد تک بیننس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا کم از کم اپنی حد تک دوسروں کی نہیں پھر وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے رائٹس لینے سے پہلے ان کے اپنی ڈیوٹیز ادا کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں پیرنس نے یہ مجورٹی کو ایسا ہونا چاہیے کچھ ہے تھوڑے سے وہ اپنی رائٹس بھی چھوڑ کے جاتے ہیں جلو دوسروں کا بنا ہو جی بڑے کام ہوتے ہیں اور بہت ہی تھوڑے ہیں جو بلکل ہی سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے سر پھینک کے لگے رہتے ہیں اپنی دونوں اپنی موج پر جو آخری تینوں دونوں سٹیجز ہیں یہ بڑی مشکل اس سنس میں ہیں جو تو بدماشیتوں کی گزار رہے ہوتے ہیں بے ہی سی سے تو مسئلہ ہی جو ذرا سا بھی احساس رکھنے وعدے ہیں وہ صرف بیلنس میں بھی چلیں گے یار میں کسی کو تنگ نہیں کرتا مجھ کو تنگ نہ کریں یا میں اس کے حق میں نے ادا کر دی اب یہ میرا حق ادا کر گئے صرف بیلنس ایکسٹرہ نہیں مانگ رہے ہوتا ہے یہاں سے حسل ٹیسٹ شروع ہوتا ہے کیونکہ ہمیں یہ خیال گزرتا ہے کہ ہم تو صحیح کر رہے ہیں غلط تو نہیں کر رہے ہیں جب میں نے کسی سے زیادتی نہیں کی تو میرے دینا زیادتی ہو لیکن پیچ میں ہی وہ جانور پھر رہے ہوتے ہیں یا کہلیں ویشی بیس بھی ان سے جب بھی ٹکڑا ہوتا ہے وہ ٹکڑا لگا جاتے ہیں پھر جو اپنے گھر میں ہی یا ایک آمند ہے اچھا ہے بی بی کے ساتھ سسرال گھر والوں ساروں کے ساتھ ٹھیک ہے بچارے کو گھر سے بھی جوتے پاڑھ رہے ہوتے ہیں ماں والی سائٹ باپ والی سائٹ سے بھی بی بی والی سائٹ سے بھی یہ مشکل سا راستہ شروع ہو جاتا ہے یار میں کہے بھی کسی گشنی راستب کی ڈیو رسپیکٹ یا ڈیو رائٹس بھی دے رہا ہوں اور پھر مجھے برا بلا کہا جا رہا ہے یہ بڑا مشکل سا ٹیسٹ ہو جاتا ہے لیکن کرنا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ایسے بے حصوں سے نظر آ رہے ہوتے ہیں اپنے دوستوں یاروں میں جو دھونس ناندی سے زندگی گزارتے ہیں مکاروانوں کو بھی ٹھوڈے پہ رکھا ہوتا ہے سسرالوانوں کو بھی اپنے سبق دیتے ہیں کہ ہم ہی تجھے سمجھ نہیں آ رہی تجھے ڈیل کرنا نہیں آ رہا لیکن جس طرح کی پرسنیلٹی اللہ نے جس کا جوگ جیسے بنایا ہوتا ہے وہ چلنا ہے پھر آخری وہ کلاس ہے جو جنہیں آپ اللہ والے یا فکیر یا کہتے ہیں وہ بجارے اپنا حق گیا سب کچھ ہی چھوڑ کے ٹوٹل سلوک یا احسان کی راہ پہ ہوتے ہیں دنیا ان سے پائدہ لے کے بھی اُلٹا ہوں نہیں جوتے مار رہی ہوتی ہے یا دنیا کے گلے شک میں تجھے کی ختم نہیں ہو رہے ہوتے ہیں پھر بھی اس میں سے کچھ لوگ بیلنسیں جلتے ہیں دنیا سے بچ بچا آ کے چلتے ہیں ملامتی ہیں یہ تو ٹوٹل سب کچھ نشابر کرنے ہوتے ہیں اور ان کو واپس ملامت مل رہی ہوتی ہیں میں کہتا ہوتا ہوں ان کے نصیبے میں ملامت ہوتی ہے دنیا کی درستہ دنیا والوں کے پاس ان کے لیے ملامت کے سوار مشنی ہوتا ہے جس کے لیے میں دیکھتا ہوں جان بھی حاضر کر دے نا جان بکھ پا رہے ہیں آپ دنیا کو پورا نہیں کر سکتے وہ بھی کسی جگہ بیعاق کرتا ہے کہ بس اتنا ہی آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کے بعد آگئے یار میں وہ اٹھی کرتا آپ اپنی نظر میں شرمندہ ہو جاتے ہیں یار میں تو نہیں پورا کرتا اس سے زیادہ ما آپ کیا کروں عام طور پر میں بھی پہلے یہ سمیتا تھا جب تک بابا سے نہیں ملا تھا سنتے تھے ملامتی فقیر ملامتی حلسلہ ملامتی لوگ یہ سمیتے تھے کہ یہ جو لوگ عجیب و غریب کپڑے پہن لیتے ہیں مردوں نے عورتوں والے کپڑے پہنے ہوتے ہیں دے پر سرکی پوڈر کر کے یار لال ساڑی پہن کے اپنے آپ کو عجیب و غریب رنگ میں رنگ کے شاید انہیں ملامتی رمضان میں دوپیر کو کھانا کھا رہا ہے سب کے سامنے مسجد میں یار اللہ کے بارے میں عجیب و غریب باتیں بڑی فرینکلس جو دوسرا بندہ سنکہ ہی استغفر اللہ کرنا شروع ہوتا ہے جیسا اب ممتاز مفتی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کالک اٹھے آلا اٹھے آلی اٹھے آلا یہ کیا ہے لیکن مردوں سے ملنے کے پاس پڑا چلا کہ نہیں یہ نہیں ہے ویسے مفتی صاحب بھی سوچل فقیر لیکن ملامت یہ نہیں کہ وہ خود وہ تو مجبہ بازی ہو جاتی جان کے اس طرح کرے اور روحوں کے ساتھ یہ خلوصے دل سے بھلا کرتے ہیں آگے سے پتھر پڑے ہوتے ہیں دنیا نے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں اس کے باوجود ان کی ڈیوٹی بھلا ہی ہوتی ہے انہوں نے خیر کی دعا ہی دینی ہوتی ہے یہ سرکار دو عالم کی وہ ایک سنت پوری ہوں ایک ہی پوری کر سکتا ہے کوئی ایک ہی بھی کر لے پڑی گا پتھر کھا کے جان شہید گرا کے بچے زبا گرا کے دعا دے بلے نے سب قصود والوں نے جو بھی ظلم زیادتی کی دعا ہی دی کربلا کے بچے بچے نے دعا ہی دی بات میں بھی صدیوں آگے تک دوائی دیتے ہیں اللہ تو اٹھا پلہ کرے اپنی ذات جہاں بھی آئی نفی کر رہتے ہیں ظلم زور زبردستی کو عجیب یہ ظرف ہے عجیب یہ لوگ ہوتے ہیں علم القرآن علمہ الانسان علمہ البيان علمہ الانسان